اسلام علیکم ناظرین تاورس یعنی برسول سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے یون دوہزار دیس کیسا مہینہ ثابت ہوگا اس مہینے میں آپ کے ذائچہ کے مختلف گھروں میں کیسی تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں دھن دولت، تعلقات، دوستی اور محبت کی زندگی میں آپ کو کیسے اتار چڑھاؤ مل سکتے ہیں شادی کے خواہشمند افقاد کے لیے کیسے مواقع ہوں گے اس کے علاوہ دیگر تمام شو بیٹ زندگی میں پلینٹس کیسا کردار ادا کریں گے تمام تر معلومات جاننے اور اپنی منتلی ہروسکوپ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل تھیزیالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مربانی اس چینل کو سبسکرائب کرنا بات کریں گے معزز ٹاورس خواتین افقاد جون دوہزار تئیس آپ کے لیے ذاتی طور پر آپ کے روپے پیسے آپ کے دولت کے معاملات آپ کی خاندانی زندگی اور آپ کے قریبی سفری معاملات کے حوالے سے انتہائی پوزیٹیو انرجی پیدا کرنے والا مہینہ ثابت ہوگا پانچ جون کو آپ کا رولر زہرہ برج اصد میں داخل ہو جائے گا جس سے مریخ اور زہرہ کے قرآن کا آغال ہوگا یہ قرآن آپ کے جذبات آپ کے ایموشنز اور آپ کے اندر پیدا ہونے والے خیالات کے حوالے سے انتہائی اہم سمجھے جاتا ہے آپ کی خاندانی زندگی اس مہینے میں ایک نئی طرز اختیار کر سکتی ہے گھر کی تیزین و آرائش گھر کی ڈیکوریشن کرنے اور گھر کی تعبیر و مربط کے حوالے سے آپ کا کوئی ارادہ بن سکتا ہے والدین اور آپ کی گھر علی زندگی رہے گی چوتھے گھر میں زہرہ یعنی بینس کا قیام والدین سے اور بڑے بزرگوں سے فوائد دلوائے گا اس کے علاوہ قانونی مقدمات درستی زمین جائدات کے معاملات اور خاندان کی طرف سے آپ کو سپورٹ ملے گی آپ کے خاندانی عزت و وقار میں اضافہ ہوگا آپ کے والدین اور خاندان کے دوستوں سے آپ کی مدد کی جا سکتی ہے جو ان کے مہینے میں اکثر سوری خواتین و حضرات اور بالخصوص ٹورینز خواتین اپنے گھر میں نیا سازو سامان لاسکتے ہیں اس کے علاوہ نئے گھر میں شیفٹ ہونے اور پرانے گھر کو بیچنے کی حوالے سے بھی اچھی پیش رکھ کی امید کی جاتی ہے مشتری اور یورانس آپ کے ذاتے کہ پہلے گھر میں یہ تمام مہینہ گلاریں گے جس سے آپ کا میار زندگی بلند رہے گا آپ نئی ٹیکنالوجی سے بہت زیادہ قریب رہیں گے ذاتی طور پر آپ کے لئے محول کھولا اور کشادہ ہوگا آپ کی وسط نظری میں اضافہ ہوگا مشتری پہلے گھر میں آپ کی عزت و عبروح کو بڑھائے گا آپ کی فطرت میں خیر و خوبی ظاہر ہوگی اکل و دانش میں اضافہ ہوگا آپ کے لئے فکروں سے آزادی اور خود کو بہتر کرنے کے مواقع ہوں گے آپ جدید دنیا اور ٹیکنالوجی کے استعمال میں زیادتی دیکھ سکتے ہیں ایسے سوری خواتین و حضرات بھی ویرون ملک سفر کا ارادہ رکھتے ہیں آپ کے لئے گیارہ جون سے پہلے ویرون ملک سفر کے حوالے سے کوئی اچھا موقع ہوگا البتہ گیارہ جون کو پلٹو کی رجل بلدنی میں شروع ہو رہی ہے جسے سفری معاملات میں رکاکتیں سامنے آنے کا اندشہ ظاہر کیا جاتا ہے آپ کی سفری خواہشات میں اس مہینے اضافہ ہوگا لیکن نتائج ممکن ہے آپ کے ہاتھ میں نہ ہو گیارہ جون کے بعد سے مذہبی زندگی کے حوالے سے بھی آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی اس مہینے میں آپ کے تعلقات میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا خصوصی طور پر بہن بھائیوں اور عزیزو اکارب سے تعلقات میں 21 جون کے بعد سے تیزی سے اضافہ ہوگا 21 جون کو سورج برسرطان میں داخل ہوگا برسرطان میں سورج کا قیام اپنی عوض کی منزل پر ہوگا جو تعلقات میں عزیزو اکارب اور بہن بھائیوں کے علاوہ آپ کے نیبرز اور قریب کے رشتداروں میں اختلافات اور دوڑیوں کو خاتم کرنے کا باعث بنے گا 21 جون کے بعد سے ایسے سوری خواتینوں حضرات جو نوجوان ہیں اور ایڈوکیشن ایکٹیوٹیز میں ہیں آپ کی تعلیمی قابلیت پڑھے گی آپ اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے بھرپور فوائد حاصل کریں گے نتائج کے منتظر پروریمز اپنات کو اچھے نتائج موصول ہوں گے قریبی رشتداروں کے ہاں آنا جانا بڑھے گا اور ریلیشنز میں پخت لی آئے گی 21 جون سے سورج کی ساتھ نظرات آپ کے محبت کے گھر میں پوزیٹیو انرجی کو پیدا کرنے کا باعث بنے گی سورج برسلطان برہتے ہوئے ایسے اثرات نافذ کرے گا جو رومانٹک لائف کے حوالے سے عام ہوں گے کیونکہ آپ اس مہینے میں خصوصی طور پر 21 جون کے بعد سے زیادہ لوگوں سے رابط میں ہوں گے اور آپ کا میل ملاب لوگوں سے زیادہ بڑھے گا جس میں محبت کی زندگی کی حوالے سے کوئی مصبت پیغام آپ تک پہنچ سکتا ہے اگر آپ شادی شدہ ہیں تو میعویدی کے تعلق میں مضبوطی اور ہم آنگی پیدا ہوگی آپ کی بہامی انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی آپ اس مہینے میں دولت اور روپے پیسے کے معاملے میں زیادہ بہتر صورتحال کو ملحائزہ کرمائیں گے 11 جون سے اطارت برجوزہ میں شفٹ ہوگا جو 27 جون تک برجوزہ میں یعنی آپ کے دولت کے گھر میں رہے گا یہاں مرکری ایک متوازن حالت میں ہوگا اطارت آپ کا دولت کا پلینٹ ہونے کے ناتے آپ کے دولت کے گھر میں روپے پیسے کی معاملات میں آپ کو اچھی سوی جوز کا مظاہرہ کرنے کی دعوت دیتا ہے روپے پیسے کی معاملات میں آپ کی سفری زندگی منافعوں کا باعث بنے گی اطارت ہنسی ہوئی رقم کسی کرس کی واپسی یعنی کرس کے حصول کے لیے کوششوں میں کامیابی دے گا البتہ 11 جون سے پہلے پہلے پیسے کی معاملات میں اور اپنے کاروبار اور نوکی کی معاملات میں جیزوں کو افہام و تطہیم سے ڈیل کریں اس پہنے میں 11 جون کو پلوٹو کی برجدی میں واپسی آپ کو کاروباری زندگی میں کوئی بڑا رسک لینے سے گریز کرنے کا مشکر دیتی ہے آپ کے دوستانہ تعلقات اور دوستوں سے وابستہ امیدوں کے حوالے سے 17 جون تک کے دن بہتر ہوں گے لیکن 17 جون کو زہل کی رجد شروع ہو رہی ہے جس سے بعض سوری افراد دوستوں سے کنارہ کشی اختیار کر سکتے ہیں زہل کی بلہوت میں رجد آپ کو تدہائی کی طرف راگب کر سکتی ہے اور آپ کا دوستوں سے تعلق ایک سنجیدہ طرز عمل اختیار کر سکتا ہے اس مہینے میں کوشش کریں 17 جون کے بعد سے اپنی خواہشات کو اندہ دھنف خالو مت کریں برنہ خواہشات کا پورا نہ ہونا آپ کو غمبین بنا سکتا ہے سہسا جون کے بعد سے بہن بھائیوں اور رومانوی ساتھی کے حوالے سے لمبی امیدیں وابستہ کرنے میں محتیاط سے کام لیں آپ کو چاہیے کہ دوسروں کی صلاحیتوں اہلیت اور قابلیت دیکھ کر ان سے کوئی امید بہن دیں اکثر آپ ایسے لوگوں سے امیدیں بہن دیتے ہیں جو آپ کی امیدوں کو توڑنے کا باعث کرتے ہیں آپ کی روحانی زندگی اس مہینے میں مختلف حالتوں میں گھلے گی آپ کے اندر خیالات رکھ سکتے ہیں آپ کو حقائق کو سمجھنے میں تھوڑی دکت آ سکتی ہے اس کے علاقہ آپ کی باطنی جنیا میں آپ نئی منظروں کی طرف جانے میں دلچسپی کا ادھار بھی کر سکتے ہیں گیارہ جن سے ستائیس جن تک مرکری کا بجوزم ہے کہ آپ روحانی زندگی میں تیزی پیدا کرنے کا باعث بنے گا جس سے آپ مختلف قسم کے خیالات میں بھر کر رہ سکتے ہیں آپ اس مہینے میں دولت حاصل کرنے کے لیے اسباب دریافت کریں گے اور رہے راستوں کی تلاش میں برسرے پیکار رہیں گے گیارہ جن سے ستائیس جن تک کے دن مرکی کے اچھے گھروں میں گردش مالی معاملات میں اچھے اثرات ناقص کرے گی ان دنوں میں سرمایہ کاری اور لیند دین کے کام فائدہ مند ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ سٹارک مرکیٹ میں کام کرنے والے حضرات کو اچھے نتائج ملے گے گیارہ جن سے ستائیس جن تک کے دنوں میں مریخ کے اثرات اور مرکیٹ کے اثرات منگنی اور شادی بیہا کے لحاظ سے اچھی تاریخوں والے دن ہوں گے ان دنوں میں منگنی اور اس طرح تائے کرنا بہتر نتائج دے گا انعامی سکیمز اور پرائز بانڈز بغیرہ میں کی گئی انویسمنٹ کوئی بڑا انعام دلواسکری ہے جن کے مہینے میں آپ کو سترہ جن کے بعد سے اپنی دوستانہ زندگی کی حوالے سے محتاط رہنا چاہیے خصوصی طور پر آپ کو دیا گیا کوئی مشکرہ غلط ہو سکتا ہے دہارہ دوسروں کے مشکروں پر منو ان عمل کرنے سے گوریز کریں اور کوئی بھی مشکرہ ملے اس پر غور و غوث کرنے کے بعد ہی عمل درامت کریں اس مہینے میں ایسے تاریخ خواتین و حضرات جو قانونی مقدمات بیراستی معاملات اور اپنی گھریلو زندگی میں اور جنوں کا شکار تھے چیزیں آپ کے حق میں ہونے جا رہی ہیں مریخ اور دورہ کا چوتھے گھر میں قرآن انتہائی مصبت اثرات دے گا جو آپ کو تبدیلی کی طرف راگو کریں گے آپ کو چاہیے کہ یون دوہزار تیس میں اپنی ذات پر تھوڑی انبیسمنٹ کریں خود کو وقت دیں اور اپنی صلاحیتوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں آپ کے لئے اس مہینے میں کافی سیارے اتار چڑھاؤ پیدا کریں گے جو کمزور دل دماغ رکھنے والے ٹورزنز افراد کو وقتی طور پر پریشان بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ صورتحال مستقل پہنے والی بھی ہوگی اور اس میں آپ کا طرز عمل آپ کے آنے والے دور اور مستقبل کا تائیون کرے گا جون کے مہینے میں آپ کے پاس گیارہ جون سے ستائیس جون تک کے دن والی حوالے سے اہم ہوگے کوشش کریں اس مہینے میں لوگوں سے مل جل کر رہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے قدرت ہمیشہ اپنے طریقے پر چلتی ہے اور تبدیلی ہمیشہ انسان کے اندر سے پیدا ہوتی ہے لہٰذا اپنی سوچوں کو وسی رکھیں تنگ دلی سے بچیں اور اس پر مکمل بھروسہ رکھیں جو زندگی اور موت کا خالق ہے آپ کو یقین ہونا چاہیے یہ دنیا اور اس کی نیمتیں دائمی نہیں ہیں اور بالاخر ہم نے اس دنیا کو خیر بات کہہ دینا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہر وہ شخص جو پیدا ہوا ہے اسے مرنا ہے اور جو بھی جی رہا ہے اسے فنا ہونا ہے البتہ فنا ہونے کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوگی جس میں فنا کو فنا کر بھیا جائے گا اپنا پر اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں خدا آپ کا حامی و ناصر ہو موسیقی